اچھے یہ جادو اور جنات کے جو بار بار حملے ہوتے ہیں ایک آت بار ہوا علاج کروالی پھر کچھ عرصہ گزرا نہیں ایک آفت آگئی پھر کوئی حملہ ہو گیا پھر جادو ہو گیا کہ وہم ہے یہ بار بار جادو اور جنات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو اس کا مستقل علاج بھی ہے دیکھیں جنات کا جہاں تک تعلق ہے اب یہ دو چیزیں ہیں ایک جادو اور ایک جنات یہ الگ الگ ہیں جنات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تنگ کرتے ہیں کرتے ہیں حدیث شریف میں بھی موجود ہیں سرکار کے صحابی حضرت ابود دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرصی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کا امی و آبی سرکار مجھے جن تنگ کرتے ہیں تو آپ نے ایک تحریر لکھائی حضرت اور حضرت ابود دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے اپنے پاس رکھ لو تو اس کے بعد جن تمہیں تنگ نہیں کرے تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے پاس وہ تحریر رکھی ہے مجھے کسی جن نے تنگ نہیں کیا تو وہ باقیدہ جنوں کے نام ایک خط ہے نبی پاک علیہ السلام حدیث شریف میں موجود ہے تو اب اس سے یہ تثابت ہوا کہ جن تنگ کرتے ہیں یہ ہیں کثیر تعداد میں اور انسانوں سے پہلے تھے انسان بات میں آئے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے انسانوں میں شریف اور شریف دونوں ہوتے ہیں اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں انہوں شریف زیادہ ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو اب یہ راب کہنا چاہ رہے پنگا نالوں میں کہیں انسان نہیں کہ رات پہ پھر آپ کو تنگ نہ کرے آپ بزرگوں کا ساہر ہے خیر میں تو ایک مزاقی بات تو اس میں کیا ہے کہ جو ویسے ہیں وہ گزر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اکثر محسوس ہوا کوئی گزر گیا تو وہ واقعی گزرتے ہیں لیکن وہ کچھ کہتے ہیں خود جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کسی کے طرح پڑھ لگا دیا ہے کوئی چیز ہٹا دی وہاں سے کوئی چیز گرا دی بہت کم ایسا ہوتا ہے بات بات تو بندہ یہ سوچتا رہے تو پھر پاگل ہو جائے گا نہیں نہیں ہر جگہ نہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں میں یہ بتا لوں کہ ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہوگا لوگ وہم زیادہ کر لیتے ہیں ان کی حقیقت ہے اپنی جگہ حقیقت تو ہے یہ نہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بالکل وہ تو سورہ جن موجود ہے پوری قرآن اور یہ ساری آیات موجود ہیں آچھا اب دوسری چیز ہے جادو اس کے ذریعے کاروبار کو روکا جا سکتا ہے مثلا دو بزنس پہنے ان میں لڑائی کرا دی کاروبار میں گھٹا ہوگی کوئی چیز پڑھ کے دکان میں ڈالتی وہ ختم ہوگی یعنی گھاک آ رہے ہیں لیکن بکری نہیں ہو رہی بدلہ کوئی چیز پڑھی بھی وہاں پر ڈالتی رائی پڑھ کے ڈالتی کچھ اس قسم کی غلط چیزیں بال ناخن اس قسم کی جو چیز ہے نا اگر ایسی چیزیں کبھی نکلیں دکان سے تو اس کو فوری پانی میں ڈالتیں صحیح پانی میں ڈالتیں ایک سب سے بہتر اضافت یہ ہے کہیں جانے سے پہلے سب سے پہلے پانی میں ڈالتیں اس کا سر ختم ہو جائے سمندر میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لئے ارکے گلاب دیتے ہیں پڑھ کے اگر کوئی نہ آسکے تو وہ خود ہی اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے سات مرتبہ یکیس مرتبہ دم کرے اور وہ چھڑکتے دکان میں اندر باہر یا گھر میں ساف ہو جائے اچھا پھر تیسر سوال آپ کا کہ یہ پھر ہو جاتا ہے دوبارہ بار بار ہو جاتا دیکھیں ہوتا جب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے نمازیں ہم نے ترک کر دیں سفائی سترائی کو چھوڑ دیا گھروں میں گندگی ہو رہی ہے اس قسم کی جو لوگ ہوتے ان پر جلدی اثر کرتا ہے جو نمازوں سے دور ہیں جو ذکر سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان پر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتے ہیں آپ پانچ فکر نماز کے پابندی کریں ظاہرے نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے اب وضو کریں گے تو ویسے ہی آپ پاک ہیں آپ کا لباس بھی پاک ہے آپ کا ذہن بھی پاک ہے بھی وضیفہ اپنے ورد میں رکھتا ہے ان پر یہ چیزیں اتنی جلدی اثر نہیں کرتا یہ چیز ایک تو پہلے چیز یہ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ وضائف ایسے ہیں کہ اگر ان کا ورد کیا جائے تو ہمیشہ کے لیے ان سے محفوظ جیسے کہ دعا حضر البحر ہے سبحان اللہ جو ہمارے سلسلہ شرفیہ کے خاص ہے اور سراسل میں بھی ہے اور مطلب جو دیگر بدرگان دین بھی اجازت دیتے لیکن ہماری ہم باقیدہ اس کی چلہ کرا جاتا اجتماعی طور پر دمزار و نبارک میں تو خیر اس کی تفصیل کا بہت نہیں وہ دعا اگر پڑھ لی جائے روزانہ ایک مرتبہ ان تمام چیزوں سے محفوظ دعا حضر البحر وہ اس کے لیے بہترین چیز ہے اجنہ کے لیے اور صفلی جادو سے بچنے کے لیے بہت خوبصورت وظیفات میں شاہت ہے تو یہ جو بھی چاہے وہ اس میں پڑھے اچھا اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں اس کو ذرا آسان کر دوں وہ دعا ہے تھوڑی سی بڑی اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے کہیں جو ہم اتنی بڑی دعا کیسے پڑھیں تو ان کے لیے میں آسان یہ کر دوں کہ آیت القرصی گیارہ مرتبہ اگر سونے سے پہلے پڑھ لیں اول آخر دروشریف گیارہ مرتبہ کے ساتھ اور پڑھ کے ایسے پھوکے اپنے اوپر دم کر لیں محفوظ ہے یہ چوبیس گھنٹے کا حصہ رہے ہیں بہت خوبصورت گیارہ مرتبہ ایتر کوئی سی لیکن دروشریف اولا اپنے ہاتھوں بھی پھوکے اپنے اوپر دم کر لیں تو چوبیس گھنٹے آپ کہیں بھی چلے جائیں جنوں سے بھی محفوظ ہیں آپ جادو سے بھی محفوظ ہیں اللہ کا کلاب سبحان اللہ بہت خوبصورت وظیفہ باتا ہے سروحانی علاج وزٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن بیل ایکن کو پریس کیجئے